اور ایک پریورتن کرنا چاہتے ہیں ہم اس دیش کی نیائے ویوستان ہمارے ہاں انگریجوں کے قانون چل رہے ہیں IPC, Indian Penal Code, CRPC, Criminal Procedure Code, CPC, Civil Procedure Code یہ سب انگریجوں کے ہیں ان کے آدھار پر نیائے نہیں مل سکتا کیونکہ یہ انیائے کرنے کے لیے بنائے گئے تھے سارے قانون یہ قانون ایسے گول گول جلے بھی کی طرح سے ہیں جن کو آپ کبھی پڑھ کر سمجھی نہیں سکتے نیائے کیا ہاں ملے اور کارن اس کا یہی ہے کہ ان قانونوں کا انٹرپیٹیشن کرنے کے لیے بڑے بڑے وکیل لگتے ہیں عدالت میں میں وادی اور دوسرا پرتی وادی ہم کو وکیل کی ضرورت کیوں ہونی چاہیے میں سیدھے میری بات کہوں عدالت میں پرتی وادی اپنی بات کہیں فیصلہ آنا چاہیے لیکن یہ قانون جو گول گول جلے بھی کی طرح سے بنائے گئے ہیں ان کے گھنچکر میں وکیل لگتے ہیں ہم کو اور وکیل اپنے سوارت سدھی میں لگے رہتے ہیں وکیلوں کو کبھی یہ دل میں ہی نہیں آتا کہ مقدمے کا فیصلہ جلدی ہو جائے وہ کہتے ہیں تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ پڑتی جائے ہماری جیب گرم ہوتی جائے انیائے ہے یہ انیائے نہیں اور سب سے بڑا انیائے یہ ہے کہ مقدمے کا فیصلہ بیس بیس سال نہیں آتا پچیس پچیس سال نہیں آتا تیس تیس سال نہیں آتا وادی مر جاتا ہے پرتی وادی مر جاتا ہے مقدمہ چلتا ہی رہتا ہے ہمارے دیش کی عدالتوں میں ساڑھے تین کروڑ مقدمے اس سمیں چل رہے ہیں ایک وادی ایک پرتی وادی تو سات کروڑ ہندوستانی چپلیں رگڑ رہے ہیں نیائے کے لیے لیکن فیصلے نہیں آ رہے ہیں ہمارے ایک چیف جسٹس ہوئے اس دیش میں انہوں نے ایک دن کہا کہ یہ ساڑھے تین کروڑ مقدموں کو انگریجی نیائے ویوستہ سے IPC CRPC سے اگر ہم حل کریں گے تو تین سو سال میں یہ مقدمے فیصلے دے پائیں گے اب تین سو سال تک کون انتظار کرے گا وادی کی پرتی وادی کی ہمیں یہ نہیں چاہیے نیائے ویوستہ ہم کو ایسی نیائے ویوستہ چاہیے جو انگریجوں کے پہلے اس دیش میں تھی میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں ایک راجہ تھا اس دیش میں اس کا نام تھا چندرگپت وکرمہ دیتی بڑا نیائے پری یہ راجہ تھا اس کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا دو ماں تائیں تھی ایک بیٹا تھا ایک ماں کہتی تھی بیٹا میرا دوسری ماں کہتی تھی بیٹا میرا دونوں لڑ رہی تھی راجہ کے سامنے مقدمہ تھا کہ بتاؤ اصلی ماں کون ہے تو راجہ نے کہا تلوار لے آو بچے کو آدھا آدھا کاٹ دو آدھا ایک ماں کو دے دو آدھا دوسری ماں کو دے دو تو تلوار آگئی بچے کو کاٹنے کے لیے جیسے ہی تلوار اٹھائی راجہ نے اصلی ماں چلانے لگی نہیں نہیں بچے کو کاٹو مت پورا کا پورا دوسری ماں کو دے دو جندہ تو رہے گا راجہ سمجھ گیا اصلی ماں یہی ہے جو بچے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے راجہ نے کیا کیا نکلی ماں سے بچہ چھینہ اصلی ماں کو دے دیا مقدمے کا فیصلہ دو منٹ میں ہو گیا یہ تھا بھارتی نیائے اب میں آپ کو کہتا ہوں اسی مقدمے کو لے کر آپ آئی پی سی میں آ جائیے ہماری عدالت میں سی آر پی سی میں آ جائیے انڈیون ایویڈنس ایکٹ میں آ جائیے میں چیلنج دیتا ہوں پچاس سال مقدمہ چلے گا دونوں ماتائیں بوڑی ہو کے مر جائیں گی بچہ بھی جوان ہو کے بوڑا ہو جائے گا فیصلہ کبھی نہیں آئے گا یہ انگریجی نیائے ویوستہ ہم کو نہیں چاہیے ہمیں بھارتی نیائے ویوستہ چاہیے اور اس کے لئے نئے قانون اور وہ نئے قانون بنانے کا کام ہم اس دیش کے بدیمان لوگوں سے کروائیں اور ان کو لاغو کرائیں وہ ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں